میرے دوستو ہر تاج والے کو خانواد اشرفیہ کا مت سمجھنا عالی حضر نے پہلے ہی کلیر کیا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہی ہو چور میرے دوستو میری بات میری کہی جائے آؤ سات سو سال پہلے چلتے ہیں سلطان سمنان تارک السلطنت مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں ہم آج کی بات نہیں کرنے ہیں میرے مقدوم نے کیا قیدہ دیا جہاں سے ہماری چڑھیں لگی ہوئی ہیں کون مقدوم اشرف جب عالی حضرت کے پاس دفتہ آیا ایک مسئلہ آیا چھپیسویں جل فتاوے رزویہ جو پور بندر سے چھپیے دیکھ لینا اور کسی سائل نے پوچھا کہ مجھے کسی ولی کے قول سے جواب چاہیے تو عالی حضرت نے بے شمار اقوال لکھے اس میں عالی حضرت نے مقدوم پاک کے قول کو نقل فرمایا وہ کیا لکھا حضور محمود ایستانی قدبِ ربانی سلطان سید اشرف جہانگی سمنانی آگے جملہ دیکھیں عالی حضرت لکھتے ہیں جو سلسلے چشتیاں کے سردار ہے ان سے نظمی میں آنے والوں ہم سلطانوں کی مانتے ہیں میرے عباہ نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ غیرزا پون پالے میرے سلطانوں ہم پرجاؤں کی نہیں ہم سردار کی مانتے ہیں وہ مقدوم اشرف جہانگی سمنانی بڑی قیمتی بات لکھیں علماء کی توجہ آپ فرماتے ہیں حضور کے بعد روح زمین پر اگر کوئی افضل ہے ہر جہز سے ہر اعتبار سے وہ ابو بکر صدیق ہے بے شک بے شک بے شک پھر فرمایا ثمہ عمر اس کے بعد عمر ہے پھر فرمایا اس کے بعد عثمان ہے اس کے بعد علی ہے مقدوم اشرف تو علی کے بہت قریبی اولاد ہیں انہیں اپنے اببا سے محبت نہیں تھی جتنی آج کے سیدوں کو ہونے لگی ہے مقدوم اشرف اپنی طبیعت سے نہیں مرسی مصطفیٰ سے دیتا ہے بابا 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 زندہ بابا جملہ ہے جو ان کی ترتیب کو اٹھیر کریں ان کے فضائل کو اپن ڈاؤن کریں مقدوم اپا فرماف اگر ابوبکر پر کسی اور کو فضیلت دیتا ہے عمر کو دیتا عثمان اور علی کو کہا سنو وہ شخص میرے مریدوں سے ہو میری اولادوں سے ہو یا میرے چاہنے والوں سے ہو اس سے اشرف کا کوئی تعلق نہیں وہ زندگ اور گمرہ ہے جی 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 بے شک کتنا سخت فرمان ہے وہ زندگ اور گمرہ ہے میرے دوستو میں نے چیز تو ضرور دیکھی ہے اتنے علماء کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں جس دل میں احمد رضا نہیں آتے نا تو کوئی نہ کوئی شیطان گھسپیٹ کریں دیتا ہے کوئی نہ کوئی شیطان گھسپیٹ کریں دیتا ہے بے شک بے شک کیونکہ احمد رضا ایک ایسے بیریکیٹر کا نام ہے دیکھو نا ان کا گمبتی بلیک این وائٹ ہے جی 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 بے شک بے شک وائٹ ہے اللہ ماختر رضا تاجو شریعہ پوری زندگی گزار دی کالوں سے سنجوتا نہیں کیا حق ہے حق ہے حق ہے بے شک بے شک اگر جے میں تنہا ہی رہ جاؤں گا کافی میرے دوستو اُر سے امام احمد رضا میں آئے ہوئے لوگو احمد رضا کی محبت دل میں بسا کے جانا ہے ایسی محبت ہے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہو جو آپ کو خارجیت کی طرف بھی نہیں لے جائے گی غابزیت کی طرف بھی نہیں لے جائے گی ناسبیت کی طرف بھی نہیں لے جائے گی مولائیت جو نیا فرقہ بنا ہے چرسیوں کا ہم تو مولائی ہیں ہم تو مولائی ہیں ہمیں کیسے مولائی ہو کہ مولا علی کی نہیں اپنی مرضی کی بانتے ہیں جی جی اگر مولائی ہو تو کھل کے کہو نہ کہ ابو پکر اب صلح خلافت میں بھی ملایت میں نے شیخ الاسلام والمسلمین سے پوچھا علامہ مدنی میاں سے اللہ حضرت کی عمر میں برکت آمین آمین عابرو اہل سنت سے پوچھا اہل سنت کی شناخ سے پوچھا میں نے کہا حضور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت اور ولایت شیخ الاسلام نے فرمایا انہوں نے نبی کی خلافت اپنی طرح سمجھ سنو جسے نبی اپنا قائم مقام بنائے جسے نبی اپنا قائم مقام بنائے جسے نبی کو آج تک امت سمجھ نہ پائی ہو اور نبی جسے قائم مقام بنائے اس ابو بکر کو مکہ سے سمجھ موسیقی اگر چاہ